ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری ایک اور انٹرسٹیگ اور انفومیٹیو ویڈیو میں دوستو آپ نے اپنے گھر میں مکھانے کا استعمال اکثر تب سنا ہوگا جب آپ کے گھر میں کسی طرح کی پوجہ ہو رہی ہو یا پھر کسی طرح کا برد چل رہا ہو دراصل انڈیا میں مکھانوں کا استعمال انڈین فیملی زیادہ تر اسی طرح کرتے ہیں حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکھانے کا کہیں اور استعمال نہیں کیا جا سکتا مکھانے کو اکثر ناشتے میں یا پھر نمکین کے ساتھ فرائی کر کے سناکس کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ نے کبھی مکھانے کی کھیر کھائی ہو تو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ سوادشت ہوتا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ مکھانے کھانا صرف سوادشت ہوتا ہے بلکہ اس کے بہت سارے پوشک تطو اور لاپ بھی ہیں جو کہ اس کو برت میں کھانے کے لیے باف ایکٹ بناتے ہیں پر دوستو آپ میں سے کسی نے اس کے بارے میں اتنا سوچا نہیں ہوگا کہ آخر یہ ملائم سے سفید رنگ کے مکھانے کس طرح سے فیکٹری میں بنائے جاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا جس سے آپ کو اس کی پوری پروسیس اچھے سے سمجھا سکے اور دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی کر لیں ساتھ ہی اس کے بغل میں لگے اس بیل آئیکن کو بھی جرور آن کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچے تو چلیے دوستو بینہ دیر کی ایک شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو اس کی پروسیس کو جاننے سے پہلے تو چلیے اس کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دے دیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ مکھانے میں کونسٹرائب کی ماترہ کم ہونے کی وجہ سے اور سوڈیم اور سیچوریٹڈ فیڈ کی پریابت ماترہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے ریدے کے لیے بھی کافی اچھا ثابت ہوتا ہے مگنیشیم پوٹیشیم مگنیز فوسفورس اور پروٹین ریچ ہوتا ہے اور یہی کارن ہے اس کو سنیکس کے دور پر بھی کئی لوگوں کے دورہ کھایا جاتا ہے اس میں موجود کیشیم ہماری ہٹیوں کو مجبوط رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کبھی ویٹ لاؤس کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے مکھانا ایک پرفیکٹ سنیکس ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ویٹ لاؤس کے دوران سب سے پہلی بات جو ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ ہے پروٹین انٹیک کو بڑھانا اور جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں مکھانا پروٹین سے پنی پورن ہوتا ہے آپ کو شاید مکھانے کے بارے میں ایک وہ بات پتا نہ ہو لیکن یہ ہائی بلڈ پریشر اور ڈائیویٹک پیشنٹس کے لیے بہت کارگر ہوتا ہے کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس کافی کم ہوتا ہے اس میں موجود ہائی میگنیشیم اور لو سوڈیوم کانٹینٹ اسے موٹاپے اور مدھومے کے روگیوں کے لیے کچھا بھی کلپ بناتے ہیں تو دوستو یہ بات تو ہوگی مکھانے کے نیوٹریشن ویلیو کے بارے میں لیکن کیا آپ جانتے ہیں مکھانے اصل میں بنتے کیسے ہیں اکثر مکھانوں کو اتنا سافٹ دے کر ہم سوچتے ہیں کہ یہ یرور کسی سافٹ پلینٹ یا پھول کا حصہ ہوتے ہوں گے لیکن یہ بات کتنی سچ ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں ہی پتا چلے گا اکثر ہم جب کسی خاتے پدار کے اتبازن کی بات کرتے ہیں تو سدھارن پودوں کی طرح ہمارے دماغ میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کا اتبازن بھی کھیتوں میں ہی کیا جاتا ہوگا لیکن مکھانے کے کیس میں یہ سچ نہیں ہے اصل میں مکھانے کا اتبازن بہت الگ طریقے سے طلابوں میں کیا جاتا ہے جیسے کسی فصل کو بونے سے پہلے کھیتوں کو تیار کرنا عوشک ہوتا ہے ویسے ہی مکھانوں کو بونے سے پہلے طلاب کو بھی تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے طلاب میں عوشک پودوں کو نکال کر اس کو ساف کیا جاتا ہے یہ ساری تیاریاں لگ بگ اکتوبر نومبر کے مہینے میں ہی کی جاتی ہے پھر باری آتی ہے طلاب میں مکھانے کے ویڈیو کو ڈالنے کی یہ پرکریاں اکثر دسمبر سے جنوری کے مہینے میں ہی کی جاتی ہے بوائی کے لیے آپ کو کوئی خاص ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے لیے آپ کو صرف مٹھی میں ویڈ بھر کے طلاب میں سپریڈ کرنے ہوتے ہیں بیجوں کی بوائی کے بعد کچھ دینوں تک انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر دیرے دیرے جنوری کے انت سے لے کے فروری کے مہینے تک اس میں چھوٹے چھوٹے پودے اور پتیاں آنے لگتے ہیں جہاں سے ہوتی ہے ان پودوں کی شروعات جو کئی مہینوں تک بڑھتے بڑھتے انت میں اپرال سے مہینے کے سوران بھیرے گھیرے پورے طلاب کو گھیر لیتے ہیں پورے طلاب میں یہ گولگو رول کاٹے دار یہ پتے کچھ ایسے نظر آتے ہیں جیسا کی آپ اسے اوپر سے دیکھ ہی سکتے ہیں پورا طلاب ان پتیوں سے بھرا ہوا دیکھتا ہے یہ صرف اوپر ہی نہیں بلکہ طلاب کے کافی نیچے تک اس کی جڑ جاتی ہے اور پورا طلاب اس کی جڑ سے بھر جاتا ہے اس کے بعد انتظار کیا جاتا ہے اس وقت کا جب اس پودوں میں پھول آئیں گے اور آخر کر اپرال کے مہینے میں ان پودوں سے پھول نکلنے لگتے ہیں پہلے تو چھوٹے چھوٹے پھول ہر پودے میں آ جاتے ہیں اور پھر مئی آتے آتے یہ پھول اچھے سے گروہ کر جاتے ہیں یہ پھول دکھنے میں نہ صرف پھول صورت ہوتے ہیں بلکہ دوسرے پھولوں سے بہت زیادہ الگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ بینگنی رنگ کے ہوتے ہیں دراصل اگر آپ کبھی مکھانے کی کھیتی دیکھ پائیں تو اس وقت طلاب کو دیکھنا بہت ہی انوخہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اب انتظار ہے اس وقت کا جب ہم کو ان پودوں سے کچھ کام کی جیز مل پائے گی جانی کی اب باریاتی ہے پھولوں کی یہ پودے مئن کے انت تک پھول دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان میں سے اب کچھ گدیدار اور کٹیلے پھول نکلتے ہیں اصل میں ہم جو مکھانا کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اور کچھ نہیں بلکہ انہی پھلوں کا بیج ہوتا ہے ایک بار میں ایک پھل میں سے ایک سو سات سے ایک سو دس تک کی سنکھیا میں بیج پائے جاتے ہیں اس لیے ہمارے لیے ان پھلوں کے بیج ہی آوشک ہوتے ہیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان پھلوں میں سے بیج آلد کرنے کی ضرورت تک نہیں ہوتی کیونکہ کچھ دنوں بعد جب یہ پھل پوری طریقے سے پک جاتے ہیں تو یہ پانی میں ہی پھٹ جاتے ہیں اور ان پھلوں میں سے بیج اپنے آپ ہی باہر آ جاتے ہیں کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ ان تلابوں میں یہ بیج اوپر ہی تہر رہے ہوتے ہیں شروعات میں آپ کو یہ بیج لائٹ پنکش کلر کے دکھیں گے لیکن تب ہی انہیں اکھٹھا نہیں کیا جاتا کیونکہ ابھی اس میں اور بھی پرکریاو چلنی ہوتی ہے جب دو دن تک انہیں اس پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو اپنے آپ ہی یہ ان کے اوپر کی پنکش کوٹنگ گل جاتی ہے اور پھر یہ بیج کچھ اس طرح کے دکھنے لگتے ہیں جب انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے جب یہ اپنے آپ ہی تلاب کے نیچے ستہ پر بیٹھ جاتے ہیں اگست سے ستمبر مینے کے دوران ان پودوں کی پتیاں بھی جرے دیرے گلنے لگتی ہیں اب سمیں آ چکا ہوتا ہے کہ ان پتوں کو ان تلاب سے باہر نکالا جائے کیونکہ اب اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور مکھانے کو کلیکٹ کرنے کے لیے بھی یہ پرکریا بہت ضروری ہوتی ہے جب تلاب پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے تب بار یہ آتی ہے ستہ پر بیٹھے نیچے مکھانوں کو اکٹھا کرنے کی اس کے لیے مکھانوں کی کھیتی کرنے والے کسان کچھ اس طرح کی باسکٹ کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ کہ یہ ٹوکریاں دکھنے میں بہت تعلق ہیں بلکہ اصل میں یہ بہت کارگر بھی ہے کیونکہ انہیں اسی حساب سے بنا جاتا ہے کہ اس میں سے مکھانا چھوڑ کر سبھی ایمپیورٹیز باہر نکل جائیں اس کا استعمال کر کے کسان مکھانوں کو پانی میں سے الگ کر لیتے ہیں اور پھر انہیں اس طرح کے بڑے برتن میں رکھ لیتے ہیں اس طرح سے کئی کسان باسکٹ میں ان بیجوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس طرح سبھی ایک جگہ پر آ کر اپنے سارے بیج گرا دیتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتی ہے مکھانے کی کلیننگ اور پروسیسنگ کلیننگ کے لیے کسان کچھ اس طرح سے مکھانوں کی پیروں سے کچل کچل کر صفائی کرتے ہیں اس پرکریا کی مدد سے ان مکھانوں کے اوپر کی کوٹنگ نکل جاتی ہے اس کے بعد ان بیجوں کو دوبارہ ٹوکری میں رکھ کے تلابوں میں کچھ اس طرح سے دھویا جاتا ہے اب انہیں فردر پروسیسنگ کے لیے بوروں میں بھر دیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں جھوٹ کی بوریوں میں ڈال کر سوکنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے جب یہ بیج سوک جاتے ہیں تو انہیں چالنیوں سے چالنیا جاتا ہے ان چالنیوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ اچھے اور بڑے مکھانوں کو چھوٹے مکھانوں سے الگ کر دے یہ پرکریا اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ مارکٹ میں الگ الگ مکھانوں کا الگ الگ دام ہوتا ہے اس کے بعد مکھانوں کو دوبارہ جھوٹ کی بوریوں پر پھیلا کر دوبارہ سکایا جاتا ہے جب تک ان کی آوٹر کوٹنگ کا کلر ڈارک بلیک سے ڈارک ریٹ نہیں ہو جاتا اس کے بعد ان بیجوں کو مٹی کے تسلوں میں بھنا جاتا ہے جب یہ اچھے سے بھون جاتے ہیں تو انہیں ٹوکریوں میں پلٹ کر ان کے ٹھنٹے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے اس پروسیسنگ کے بعد یہ بیج اندر اور باہر سے پوری طرح سے ڈیلے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد انہیں پھر سے مٹی کے تسلوں میں بھنا جاتا ہے اس پروکریہ کے لیے تین مٹی کے تسلے اور ایک لوہے کی کڑائی کا استعمال کرنا بڑتا ہے جب لوہے کی کڑائی میں ان کو ڈالنے کے بعد چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے تاب انہیں باہر نکال کر لکڑی کے پیڑے پر رکھ کر لکڑی کے تھاپے سے مارا جاتا ہے ایسا کرنے کے بعد مکھانے کے اوپر لگی بلیک کوٹنگ ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے ہمیں مکھانے کا ویسا ہی روپ دیکھنے کو ملتا ہے جیسا ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ابھی بھی یہ پیکچنگ کے لیے ریڈی نہیں ہے اب اسے آگے کی پروسیسنگ کے لیے مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں اس کے اوپر سے بچی کچی کوٹنگ کو ہٹا کر اسے پالش کر کے باہر نکالا جاتا ہے اب یہ مکھانے ہمارے استعمال کے لیے بلکل تیار ہیں اب مارکٹ میں بھیجنے کے لیے ان مکھانوں کو لفافے میں پیک کر دیا جاتا ہے اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ اس مکھانے کی پروسیسنگ کو انجام دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا مکھانے کی کھیتی سے لے کے پروسیسنگ تک پورا پروسیس انسانوں کے دورہ ہی کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس میں زیادہ ہائیوی مشینری اور ٹیکٹریس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ پوری پروسیسنگ کے بعد ایک آخر میں ہی ہمیں مشین میں ڈال کر اسے پولش کرنے کی ضرورت پڑی ہے لیکن یہ پرکریاں لیبر انٹینسیو ہے یعنی اسے انجام دینے کے لیے ہمیں بہت سارے ورکرز کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے یہ کھیتی وہیں کی جاتی ہے جہاں پر لیبر آسانی سے آویلیبل ہو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے پودوں کو اگانے کے لیے بھی ایک سپیچل کنڈیشن کی ضرورت پڑتی ہوگی لیکن آپ کو شاید جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ یہ اور کوئی پودہ نہیں بلکہ اکثر طلاب میں پایا جانے والا کمل کا پودہ ہے اور انہی پودوں سے ہمیں یہ مکانے ملتے ہیں جنہیں ہم لوٹس سیٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں حالانکہ مکانہ کئی سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے بھارت میں لیکن اس کی کھیتی کچھ ہی سال پہلے ساکیت کمار کے دورہ شروع کی گئی تھی اپنے آس پاس کے کسانوں کی طرح گہوں اور چاول کی کھیتی نہ کر کے ساکیب نے یہ نرنے لیا کہ وہ مکانے کی کھیتی کریں گے اور تب سے ساکیب مکانے کی کھیتی کرنے والے بڑے کسان کے طور پر جانے جاتے ہیں مکانے کو پورے دیش بھر میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن بیہار اکیلا ایسا راج ہے جو کی دنیا بھر میں نبے پرستیشت استعمال کیے جانے والا مکانے کو اکیلا ہی اتفادند کرتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مکانہ کیسے بنائے جاتا ہے یہ اچھی طرح سے پتا چل گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں جس سے انہیں بھی اس کے بارے میں جانکاری مل سکے جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیجئے گا تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچے دھنیواد